ہمارے ساتھ ہمارے گیس ثابت سفارتکار نائلہ چوہان صاحبہ موجود ہیں نائلہ چوہان صاحبہ ویلکم ٹو سنو پاکستان پہلے تو کہیے گا جی طبیعت صحت آپ کی کیسی ہے دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو اسرائیل کی حالیہ صفاقیت ہے اس کی روشنی میں آج فلسطینیوں سے یہ جہتی کا جب ہم دن منا رہے ہیں تو اس دن کی اہمیت اور بھی کتنی بڑھ گئی اور آپ کا میسیج کیا ہوگا اس حوالے سے بہت بہت شکریہ مجھے برکم کرنے کا مجھے ہمیشہ آپ کی پروگرام میں آنا اور آپ کی باتیں سننا بڑا اچھا لگتا ہے یہ واقعی بہت مشکل سیچویشن ہے کیونکہ کہنے کو تو انہوں نے ابھی جو سننے میں آ رہا ہے مزید پانچ دن جو ہے ایکسچینشن کر دی ہے ٹوز کی لیکن نیٹن یاہو دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ یہ ٹوز ختم ہوگا تو پھر جنگ و غدل پھر شروع کر دیں گے سو یہ کوئی ایسی سیچویشن ہی جس میں ہم مطمئن ہو اور یہ آج کا دن تو خاص اہمیت رکھتا ہے اور یہ ایک بیداری کا دن بھی ہے کیونکہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ ان کا قصور کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا اس سے پچھتر سال سے وہ سفر کرتا کشمیر اور فلسطین جو ہیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے انجنڈا میں قرآن ترین ایشیوز ہیں جو اب تک ریزولو نہیں ہوئے بکارز ویسٹڈ انٹریسٹ جو ہیں یہ ان سپر پاورز کے وہ ہمیشہ آڑے آئے اس کے حل میں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو حلات ہیں ان کو مزید کیسے بڑھانا ہے ٹروز کو کتنی دیر آگے چلنا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ پروپوگینڈا کتنا زیادہ ہو رہا ہے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات ہو چکی ہے کہ وہ صرف وہ آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں جو ان کو صفائی دیتی ہے بجائے ان کی درندگی کو ظاہر کرے تو ہوسٹیج کے جو ایکسچینج بھی ہو رہا ہے اس میں وہ اپنے سیویلینز کی بات کر رہے ہیں حانکہ ان کے جو سوڈجرز ہیں وہ بھی ہم آز دیں نائلہ صاحبہ ایک طرف سیز فائر اور آرزی جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بڑھایا جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے مگرے بھی کنارے میں بھی اپنی جا رہی ہے دوبارہ سے شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ یہ جو تبادلہ کیا جا رہا ہے اس پر ایک ابھی جو سچویشن سامنے آ رہی ہے ابھی تو اسرائیل کی جانب سے جو معاہدہ کیا گیا تھا اس پر عمل کیا جا رہا ہے لیکن کیا یہ صرف قیدیوں کی رہائی تک ہوگا کہ اسرائیل کی جانب سے یہ ایک سازش تو نہیں ہے کہ تمام قیدی اپنی سائٹ پر لاکر اس کے بعد اس کی شدت میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے وہ تو ہمیشہ سے اسی طرح کرتے آ رہے ہیں تو آپ کا جو شک ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے اور ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ دیکھئے 50 اسرائیلیز وسز 150 پلسٹینینز 150 پلسٹینینز بچے اور عورتیں ہیں ان کا کوئی جنگ سے لینا دینا نہیں تھا لیکن انہیں وہ کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں اور جو اسرائیلی ہیں جو انہوں میں پکڑے ہیں ان میں کچھ جو ہیں وہ سیویلینز ہیں لیکن ان کے فوجی بھی ان کے ہاتھ ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ہسٹیجز چھوڑے گئے ہیں جو فرحال ان میں اگر جو اسرائیل کی جیلوں میں تھے ان کی حالات پوچھیں تو جس طرح ایک بچہ بتا رہا تھا کہ اس کو کس طرح ٹورچر کیا گیا اور اس کو کس طرح سے تشدد جسمانی تشدد اور دوسری جانب جو ہماس نے قیدی رکھے ہوئے تھے ان کی جانب سے شکریہ کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے جسٹر دیا جا رہا ہے بلکل آپ سے یہ کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ اسلامی سپیرٹ ہے کہ آپ بہت سے بھی رکھیں اسلام میں دیکھیں جتنی بھی آپ کے آنگز اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگیں ہوئیں ان میں ایک کوڈ آف کانڈکٹ تھا عورتوں کو نہیں چھیڑو گے بچوں کو نہیں چھیڑو گے مطلب اس کا پروپری کانڈکٹ تھا جو ابھی بھی فارمل ہو رہا ہے یہ جو وقتی طور پر ایک ٹروس ہوا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ غزہ میں اس پر عمل درامت ہوا اور وہ بھی یعنی کہ ایک شرط رکھی گئی کہ قیدیوں کو ریاہ کیا جائے دونوں سائیڈوں سے لیکن مغربی کنارے میں ویش بینک والی سائیڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسی طرح سے ظلم اور ستم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے تو کیا بنیادی وجہ بنی کہ ویش بینک کو کیوں شامل نہیں کیا گیا اس ٹروس میں کیونکہ وہ اس پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس طرف حل ہو کیونکہ ختم کر دینا چاہتا ہے اس کی ایڈنٹیٹی اس کو اسرائیل کا حصہ بنانا چاہتا ہے سو وہ دنیا کو ڈسٹریکشن کر رہے ہیں اور اگر بعد میں دیکھیں آپ ٹو سٹیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کتنا حصہ رہ جائے گا سٹیٹ کا جو فلسین کے حق میں آئے گا یہ بھی سوچنے کی بات ہے کیونکہ وہ سارا حصہ کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں یہ جو پولیسی ہے گریٹر اسرائیل کا جو ایک پلان ہے ان کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے معصوم فلسطینیوں پر انہوں نے بمباری کی ہے اور جو صورتحال پوری دنیا کے سامنے ہیں اس سے خود گریٹر اسرائیل کی جو پوز ہے اسے کتنا نقصان پہنچا کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل کا ایک سوفٹ کورنر کہیں نہ کہیں جو ارب کنٹریز ہیں اس میں ڈیویلپ ہو رہا تھا اور آہستہ آہستہ سب تسلیم بھی کر رہے تھے اسرائیل کو ایزا کنٹری اب آپ کو کیا لگتا ہے اساری صورتحال کے بعد اس قوز کو کتنا ڈیمیج ہوا ہوگا دیکھئے آپ نے دو مختلف چیزوں کی بات ایک تو اسرائیل گریٹر اسرائیل کی بات کر جو کہ نہ بیلفورڈ ڈیکلیریچر میں تھا نہ کہیں اور تھا لیکن جب یہ اسرائیل اپنا پھیلاؤ کرتا گیا تو ان کو ویسٹرن پاورز کی سپورٹ تھی ایک یہ چیز ہے دوسری بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جو سوفٹ کارنر ٹورز ریکنیشن دیکھے دیکھے اس فار ایز دو موسیبولر اس کنسٹرن دیکھئے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اسرائیل کیونکہ اسرائیل نے اپنا جو نیرٹیب بنایا وہ یہ ہے کہ جی یہ مسلمان ہمارے وجود کے خلاف کیونکہ برکل غلط ہے آپ دیکھیں صلاح ہدیبیہ میں بھی آپ آنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ نیگوسیشن کی تھی تو آپ ان سے نیگوسیشن کر سکتے ہیں اور آپ وہ نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کو ریکنائز نہ تھی سو وہ ایک الگ چیز ہے اس کو مطلب اس پہ کنفیوز مطلب کیجئے ٹیک جو اس کا بگر ایجنڈا ہے اس کو بے شک وہ پہنچی ہے ضرر پہنچا ہے کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ ٹو سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں پیچھے رہ کیا جاتا ہے فلسطین کا جو کہ آپ فلسطینیوں کو سٹیٹ کے فارم میں دیں گے کیا آپ ایجپٹ سے سینائی کا حصہ چھین کے ان کو دیں گے یا آپ اسرائیل کو کیونکہ جو یوین سیکیورٹی کاؤنسل میں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ 1967 میں جو بورڈرز تھے ان کے اوپر واپس اسرائیل جائے اور وہاں سے جو باقی بچتا ہے وہ فلسطین کے حصے میں آئے لیکن آپ نے جو سوال پوچھا بلکل بیلیڈ ہے کہ جہاں پہ تو جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں جنگ جاری ہے وہ کس کھاتے میں پڑے گا پھر نائلہ صاحب ہے سو یہ شرارت ہے ان کی اس کا حل یہی ہے جو یون سیگوٹی کاؤنسل میں ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے ان کو کہیں کہ جی 1967 کے جو باؤنڈری سے اس پہ یہ واپس جائے یہ جو شرارت کر رہے ہیں کہ دنیا کو جو ہے وہ مطلب دسٹریکشن کر رہے ہیں کہ ہاں ہم یہاں پہ چلو ٹروز کر رہے ہیں اوکے یہاں ٹروز کر رہے ہیں لیکن باقی جو ظلم کر رہے ہیں وہ کہاں جاتا ہے وہ جو لوگ مر رہے ہیں اب دیکھئے سردیاں آ چکی بھی ہیں نہ ادھر پانی ہے نہ وہاں گیس ہے نہ وہاں چھت ہے نہ وہاں کھانا ہے تو وہ واپس آ کے بھی جیے کیسے نائلہ صاحبہ اسرائیل نے جنگی جرائم کی تمام حدے پار کر دیئے ہیں کیا اسرائیل پر نیوروم برج اور ٹوکیو ٹرائلز کی طرز پر کوئی مقدمہ چلتا ہوا نظر آئے گا کیا ان کو کٹہرے میں لائے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ لائے جائے گا دیکھئے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ظالم کو زیادہ دیر اپنا ظلم چلا نہیں سکتا بے شراؤن بھی جو تھے ان کی بھی تباہی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دی لیا ہمارے لئے کہ جو خدا بنتے ہیں ان کو خدا ان کی حقیقت دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے اور ان کو اسرائیلیوں کو بھی یہ بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں جی سو ان کو بھی یہ احساس ہے اور یہی مجھے بات جو ہے فلسطینیوں کی اچھی رہی کہ تم سارے فلسطینیوں کو مار دو پھر بھی ایک نیک موسیٰ تمہارے ہاتھ آ جائے گا جو تمہارے نائلہ چوہان صاحبہ چونکہ آج مظلوم فلسطینیوں سے یہ جہتی کا عالمی دن بھی بنایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کا کوئی میسج میرا بس ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے اور ظالموں کو ان کے انجام پہ اور ہمیں اللہ سے امید اور دعا کر دی چاہیے ہماری دعایں بھی شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد جلد فلسطینیوں کو آزادی دے اور وہ بھی آزاد فضاء میں سانس لے سکیں بہت شکریہ آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا اور اس وقت جو فلسطین اسرائیل کی موجودہ اس پر اپنا این ڈیٹیل تجزیہ پیش آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیچئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں